اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یحیٰ بن یحیٰ تمیمی مالک بن انس نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اپنی بیوی کو اس حال میں طلاق دی کہ وہ حائزہ تھی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا ان کو حکم دو کہ وہ رجوع کر لیں پھر وہ اسی حالت میں رہے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے پھر حائزہ ہو جائے پھر پاک ہو جائے پھر اس کے بعد اگر چاہیں روک رکھیں اور اگر چاہیں تو طلاق دے دیں اس سے پہلے کہ ان کو چھویں تو یہی وہ عدت ہے جس طرح اللہ تعالی نے ان عورتوں کے لئے حکم دیا ہے جنہیں طلاق دی گئی ہو یحیی بن یحیی قتبہ بن سعید ابن رمح قتبہ لیس لیس بن سعد نافع حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیز میں طلاق دی ایک طلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں رجوع کرنے کا حکم دیا پھر وہ اس سے رکے رہے یہاں تک کہ وہ پاک ہو گئی پھر انہیں کے پاس حیز آیا دوسرا حیز پھر اسے چھوڑے رکھا یہاں تک کہ وہ پاک ہو گئی اپنے حیز سے پس اگر وہ اسے طلاق دینے کا ارادہ کرتے تو اسے طلاق دیتے جب وہ پاک ہوئی جمع کرنے سے پہلے پس یہ وہ عدت ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کے لئے جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو اور ابن رمح نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ عبداللہ سے جب اس بارے میں پوچھا جاتا تو فرماتے کہ اگر تو نے اپنی بیوی کو ایک یا دو مرتبہ طلاق دی تھی تو تم رجوع کر سکتے ہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہی حکم دیا تھا یا اگر تو نے تین طلاقیں دیں تو تجھ پر حرام ہو گئی یہاں تک کہ تیرے علاوہ دوسرے خوابن سے نکاح کرے اور تو نے اللہ کی نافرمانی کی جو اس نے تجھے تیری بیوی کی طلاق کے متعلق حکم دیا امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا لیس اپنے قول تطلیقاً واحدتاً میں زیادہ مضبوط ہے محمد بن عبداللہ بن نمیر عبیداللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حالت حیض میں طلاق دی پھر عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اسے حکم دو کہ وہ رجوع کر لے پھر اسے چھوڑ دے یہاں تک کہ پاک ہو جائے پھر اسے دوسرا حیض آئے جب وہ پاک ہو جائے تو اسے طلاق دو اس سے جمع کرنے سے پہلے یا اسے روکے رکھو یہ وہ عدت ہے جس کا اللہ نے ان عورتوں کو حکم دیا ہے جنہیں طلاق دی گئی ہو عبیداللہ نے کہا میں نے نافع سے کہا کہ اس طلاق کا کیا ہوا جو عدت کے وقت دی گئی تھی تو انہوں نے کہا ایک شمار کی گئی ابو بکر بن ابی شہباہ ابن مسنہ عبداللہ بن ادریس عبیداللہ نافع ابن مسنہ ان اسناد سے بھی یہ حدیث مبارکاہ اسی طرح مروی ہے زہر بن حرب اسماعیل ایوب حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے حکم دیا کہ وہ اس سے رجوع کر لے پھر اسے چھوڑے رکھے یہاں تک کہ اسے دوسرا حیض آئے پھر بھی اسے چھونے سے پہلے طلاق دے دے پس یہ وہ عدت ہے جس کا اللہ عز و جل نے ان عورتوں کو حکم دیا ہے جنہیں طلاق دی گئی ہو نافع کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اس آدمی کے بارے میں پوچھا جاتا جس نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی ہوتی تو فرماتے تو نے ایک طلاق دی یا دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا رجوع کرنے کا پھر اسے چھوڑے رکھا یہاں تک کہ اسے دوسرا حیض آئے پھر اسے چھوڑ دے یہاں تک کہ پاک ہو جائے پھر اسے چھونے سے پہلے طلاق دے اور اگر تو نے اسے تین طلاقیں اکٹھی دے دیں تو تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی اس حکم میں جو اس نے تجھے تیری بیوی کو طلاق دینے کے بارے میں دیا اور وہ تجھ سے بائناہ جدا ہو جائے گی عبد بن حمید یعقوب بن ابراہیم محمد وہوا ابن اخی زہری سالم بن عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں تلاق دے دی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے پھر فرمایا اسے حکم دو کہ وہ رجوع کر لے یہاں تک کہ آنے والا حیض آئے سوائے اس حیض کے جس میں اسے تلاق دی گئی پس اگر مناسب سمجھیں کہ اسے دینی ہے تو چاہیے کہ اسے چھونے سے پہلے حیض سے پاکی کی حالت میں تلاق دے پس یہ تلاق عورت کے لئے ہوگی جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے اور عبداللہ نے اسے تلاق دے دی تھی پھر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر رجوع رجوع کر لیا تھا اسحاق بن منصور یزید بن عبد رب محمد بن حرب زبیدی زہری حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پھر میں نے اس سے رجوع کر لیا اور اس بیوی کے لیے اس تلاق کا حساب لگایا جائے گا جسے میں نے تلاق دی تھی ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب ابن نمیر وقیع صفیان محمد بن عبد الرحمن مولا ابی طلہاہ سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں تلاق دے دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اس بات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اسے رجوع کرنے کا حکم دو پھر چاہیے کہ حالت تحریہ حمل میں تلاق دے احمد بن عثمان ابن حکیم خالد بن مخلد سلمان ابن بلال عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیز میں تلاق دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے حکم دو کہ وہ اس سے رجوع کر لے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے پھر اسے دوسرا حیز آئے پھر پاک ہو پھر اس کے بعد تلاق دے یا روک لے علی بن حجر سعادی اسماعیل بن ابراہیم ایوب حضرت ابن سیرین سے روایت ہے کہ میں بیس سال تک ٹھہرا رہا ایک راوی کی روایت پر جسے میں متہم نہیں کرتا ابن عمر رضی اللہ تعالی اس نے مجھ سے بیان کیا کہ اس نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو انہوں نے اس سے بیان کیا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو تلاق دے دی تھی اس حال میں کہ وہ حائزہ تھی تو اسے رجوع کرنے کا حکم دیا گیا میں نے کہا کیا یہ تلاق اس پر شمار ہوگی تو انہوں نے کہا کیوں نہیں کیا میں عاجز ہو گیا ہوں یا احمق ابو ربیع قطبہ حماد ایوب اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا عبدالوارس بن عبدالس سمد ایوب اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں رجوع کرنے کا حکم دیا یہاں تک کہ اسے طہر میں تلاق دیں جمع کیے بغیر اور عدت کے شروع میں تلاق دے دیں یا یعقوب تلاق دی ہے تو انہوں نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں تلاق دی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجوع کرنے کا حکم دیا اور وہ عورت پھر دوبارہ عدت شروع کرے راوی کہتے ہیں میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو حالت حیض میں تلاق دے دے تو کیا وہ تلاق شمار کی جائے گی انہوں نے کہا کیوں نہیں کیا وہ عاجز ہو گیا ہے یا احمق جو شمار نہ کرے ابن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ قطاداہ حضرت یونس بن جبیر سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں تلاق دے دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاہیے کہ اس سے رجوع کرے جب پاک ہو جائے اگر چاہے تو اسے تلاق دے دے میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تلاق کو شمار بھی کیا تو انہوں نے کہا اس میں کیا مانع موجود ہے کیا تم ابن عمر کو آجز یا احمق خیال کرتے ہو یحییٰ بن یحییٰ خالد بن عبداللہ عبدال مالک حضرت انس بن سیرین سے روایت ہے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے ان کی اس بیوی کے متعلق پوچھا جسے انہوں نے تلاق دے دی تھی تو انہوں نے کہا میں نے اسے حالت حیض میں تلاق دے دی تھی پھر میں نے اس کا ذکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اسے حکم دو کہ وہ رجوع کر لے جب وہ پاک ہو جائے تو اس کو تحر کی وجہ سے تلاق دے راوی کہتا ہے میں نے کہا کیا آپ نے وہ تلاق شمار کی تھی جو آپ نے حالت حیض میں دی تھی انہوں نے کہا مجھے کیا ہے کہ میں اسے شمار نہ کرتا کیا میں عاجز اور احمق ہو گیا ہوں محمد بن مسنہ ابن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعب انس بن سیرین حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں تلاق دے دی تو عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے رجوع کرنے کا حکم دو پھر جب وہ پاک ہو جائے تو تلاق دے دے میں نے ابن عمر سے کہا کیا وہ تلاق شمار کی گئی تھی انہوں نے کہا کیوں نہیں یہیہ بن حبیب خالد بن حارس عبد الرحمن بن بشر بحض شعب اسی حدیث کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ راوی کہتا ہے میں نے ان سے کہا کہ تم نے وہ تلاق شمار کی تھی تو انہوں نے کہا کیوں نہیں اسحاق بن ابراہیم عبد الرزاق ابن جریج ابن تعووس نے اپنے باپ سے روایت کی ہے انہوں نے سنا کہ ابن عمر سے اس آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں تلاق دی تو انہوں نے فرمایا کیا سوال ابن ابن عمر کو پہچانتا ہے اس نے کہا جی ہاں تو کہا اس نے اپنی بیوی کو حیض میں تلاق دی اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رجوع کرنے کا حکم دیا ابن تعووس کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث اپنے باپ سے نہیں سنی حارون بن عبداللہ حجاج بن محمد ابن جریج ابو زبیر حضرت عبد الرحمن بن ایمن عزاہ کے مولا سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا اور ابو زبیر سن رہے تھے کہ جس آدمی نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی آپ اس کے بارے میں کیا حکم بیان کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو کہا کہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی ہے تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجوع کرنے کا فرمایا اور کہا کہ جب وہ پاک ہو جائے تو چاہے طلاق دے دے چاہے روک لے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی یا ایوہ النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتہن اے نبی جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کی ابتدا میں طلاق دو حارون بن عبداللہ ابو عاصم ابن جریج ابی زبیر ابن عمر اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے محمد بن رافع عبدالرزاق ابن جریج ابو زبیر حضرت عبدالرحمن بن ایمن مولا عرواح سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے پوچھا گیا جبکہ ابو زبیر سن رہے تھے باقی حدیث حجاج کی طرح ہے اور اس میں بعض اضافہ بھی ہے مسلم نے کہا کہ راوی نے مولا عرواح کہنے میں غلطی کی ہے حقیقتا یہ مولا عزا ہے اسحاق بن ابراہیم محمد بن رافع عبدالرزاق معمر ابن تعووس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور دور خلافت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دو سال تک تین طلاق ایک ہی شمار کی جاتی تھی سو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس حکم میں جو انہیں محلت دی گئی تھی جلدی شروع کر دی ہے پس اگر ہم تین ہی نافذ کر دیں تو مناسب ہوگا چنانچہ انہوں نے تین طلاق ہی واقع ہو جانے کا حکم دے دیا اسحاق بن ابراہیم روح بن عباداہ ابن جریج ابن رافع عبد الرزاق ابن جریج حضرت ابن تعووس نے اپنے باپ سے روایت کی کہ ابو صاحبہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جانتے ہیں کہ تین طلاق رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو اور عمر رضی اللہ تعالی عنہو کی خلافت کے تین سال تک ایک ہی کر دی جاتی تھی تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو نے کہا جی ہاں اسحاق بن ابراہیم سلیمان بن حرب حماد بن زید ایوب سخت یعنی ابراہیم بن میسراہ حضرت تابوس سے روایت ہے کہ ابو صاحبہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو سے کہا اپنے دل سے یاد کر کے بتاؤ کیا تین طلاق رسول اللہ سب اللہ علیہ و علیہ وسلم کے زمانہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو کے دور میں ایک نہ ہوتی تھی انہوں نے کہا ایسے ہی تھا جب زمانہ عمر میں لوگوں نے پیدر پید تلاقیں دینا شروع کر دیں تو آپ نے ان پر تین تلاق نافذ ہونے کا حکم دے دیا زہیر بن حرب اسماعیل بن ابراہیم ہشام دستوائی یحیی بن کثیر یعلا بن حکیم سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب کوئی اپنی بیوی سے قسم کے ساتھ کہے کہ مجھ پر حرام ہے تو اس کا کفارہ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا لَقَد قَانَ لَكُم فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَاه تحقیق تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے یحییٰ بن بشر حریری معاویہ بن سلام یحییٰ بن ابی کسیر یعلا بن حکیم سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کرے تو یہ قسم ہے اور اس کا کفارا لازم ہوگا اور کہا لقد قانا لکم فی رسول اللہ عصوات حسانا محمد بن حاتم حجاج بن محمد ابن جریج عطا عبید بن عمر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ٹھہتے اور ان کے پاس شہد پیتے تھے پس میں نے اور حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جب ہم میں سے کسی کسی کے پاس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو وہ یہ کہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے مغافیر پیاز کی ایک قسم کی بو پاتی ہوں کیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے مغافیر کھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ان میں سے کسی ایک کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے یہی کہا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ میں نے تو زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی انہا کے پاس شہد پیا ہے اور آئندہ ہرگز نہ پیوں گا تو یہ آیت یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لکا تبتغی مرضات ازواج کا واللہ غفور الرحیم قد فرض اللہ لکم تحل تا ایمان واللہ مولا و هو العليم الحکیم و از اثر النبی الی بعض ازواج حدیثا فلما نبعت به و ازهره اللہ علیه ارّف بعضه و اعرزا ان بعض فلما نبعها به قالت من انبعاك حازا قَالا نبعانی العليم الحبیر اے نبی صلی اللہ علیه و علیه و سلم آپ صلی اللہ علیه و علیه و سلم اپنے اوپر اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جسے اللہ نے آپ صلی اللہ علیه و علیه و سلم کے لئے حلال رکھا ہے اور فرمایا یہ دونوں عائشہ اور حفظہ اگر توبہ کر لیں تو ان کے دل جھک گئے اور یہ جو فرمایا و اذا اصر النبی الى بعض ازواج ہی حدیثا نبی کریم صلی اللہ علیه و علیہ و سلم نے ایک بات اپنی بعض ازواج سے چھپکے سے کہا اس سے مقصود یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیه و علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ میں نے شہد پیا ہے ابو قریب محمد بن علی حارون بن عبداللہ ابو اسامہ حشام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میٹھی چیز پسند کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جب عثر کی نماز ادا کرتے تو اپنی ازواج کے پاس چکر لگاتے اور ان کے پاس تشریف لایا کرتے ایک دن حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور معمول سے زیادہ دیر تک ان کے پاس ٹھہرے رہے میں نے اس بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ ازواج متحرات میں سے ایک بیوی کے پاس اس کی قوم نے شہد کی ایک کپی ہدیہ بھیجی تھی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو پلایا ہے میں نے کہا اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے ایک حیلہ کروں گی اور میں نے اس کا سودہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کیا اور میں نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم تمہارے پاس تشریف لائیں اور تمہارے قریب ہوں تو تم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے کہنا اے اللہ کے رسول کیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے مغافیر کھایا ہے پس اگر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم تجھ سے کہیں کہ نہیں تو تم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے کہنا یہ بدبو کیسی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو اپنے آپ سے بدبو آنا سخت نا پسند تھا پس اگر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم تجھے یہ کہیں کہ مجھے حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہد کا شربت پلایا ہے تو تم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو یہ کہو کہ شہد کی مکھی نے عرفت درخت کا رس چوسا ہے اسی درخت سے مغافیر بنتی ہے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو یہ کہوں گی اور تم بھی اے صفیہ یہی کہنا پس جب آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے کرماتی ہیں کہ سودا نے کہا اس ذات کی خسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں تحقیق ارادہ کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو وہی بات کہوں جو تم نے مجھے کہی تھی اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ و دروازہ پر ہی ہو تجھ سے ڈرتے ہوئے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم قریب تشریف لائے تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے مغافی رکھا یا ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا نہیں انہوں نے عرض کیا یہ بدبو کیسی ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا حفظہ نے مجھے شہد کا شربت پلایا ہے انہوں نے کہا کہ شہد کی مکیوں نے عرفت کے درخت سے رس لیا ہوگا پس جب آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے اسی طرح کہا پھر آپ جب جب حفظہ کے ہاں تشریف لائے تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کیا میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو اس شہد سے پلاؤں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت و حاجت نہیں ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ سوداہ نے سبحان اللہ کہا اللہ کی قسم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو شہد سے روک دیا ہے میں نے ان سے کہا خاموچ رہو آگے ایک اور سند ذکر کی ہے سوید بن سعید علی بن مزہر حشام بن عرواح ان اسناد سے بھی یہ حدیث مروی ہے ابو طاہر ابن وحب حرملا بن یحیہ عبداللہ بن وحب یونس بن یزید ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو آپ صلی اللہ علیہ و کی ازواج کے بارے میں اختیار دینے کا حکم دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے مجھ سے شروع کیا اور فرمایا کہ میں تجھے ایک معاملہ ذکر کرنے والا ہوں پس تم پر لازم ہے کہ جلدی نہ کر یہاں تک کہ تو اپنے والدین سے مشورہ کر لے اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جانتے تھے کہ میرے والدین مجھے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و سلم سے جدائی کا مشورہ نہیں دیں گے کہتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اللہ نے فرمایا اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش کا ارادہ رکھتی ہو تو آؤ میں تمہیں آرام کی چیزیں اور عمدہ سامان دے دوں اور اگر اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اور قیامت کی آفیت کی طلبگار ہو تو اللہ نے تم میں سے نیک عورتوں کے لئے عجر عظیم تیار کر رکھا ہے میں نے عرض کیا کہ اس میں کون سی بات ہے جس کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اور آخرت کے گھر کی آفیت کی طلبگار ہوں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی باقی ازواج نے بھی اسی طرح کہا جو میں نے کہا تھا سریج بن یونس عباد بن عباد عاصم معاز عدویہ سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ہم ہم سے اجازت لیتے تھے جب ہم میں سے کسی عورت کا دن ہوتا ترجی من تشاؤ من هن و تعوی علیہ تشاؤ کہ نازل ہونے کے بعد تو ان سے معازاہ نے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو کیا کہتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم تجھ سے اجازت طلب کرتے تھے کہا میں کہتی تھی اگر یہ معاملہ میرے سپرد ہوتا تو میں اپنی ذات پر کسی کو ترجیح نہ دیتی حسن بن عیسی ابن مبارک قاسم ان اسناد سے بھی یہ حدیث مبارکہ اسی طرح مروی ہے یہیہ بن یہیہ تمیمی ابسر اسماعیل بن ابی خالد شعبی مسروق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اختیار دیا تو ہم نے اس اختیار کو تلاق شمار نہیں کیا ابو بکر بن ابی شعباہ علی بن مصحر اسماعیل بن ابی خالد شعبی حضرت مسروق سے روایت ہے کہ مجھے اس بات سے پرواہ نہیں کہ میں اپنی بیوی کو ایک یا سو یا ہزار مرتبہ اختیار دوں جبکہ وہ مجھے پسند کر چکی ہو اور میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا تو کیا یہ تلاق ہو گئی تھی اظہار تعجب کیا یعنی نہیں ہوئی تھی محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبہ عاصم شعبی مسروق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو اختیار دیا جو کہ تلاق ناشمار ہوئی اسحاق بن منصور عبد الرحمن سفیان عاصم اسماعیل بن ابی خالد شعبی مسروق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو ہی پسند کیا تو یہ تلاق شمار نہ کی گئی یحییہ بن یحییہ ابو بکر بن ابی شعباح ابو قریب ابو معاویہ عمش مسلم مسروق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو پسند کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ بھی تلاق شمار نہ کیا ابو ربیع زہرانی اسماعیل بن زکاریہ عمش ابراہیم اسود سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے زہر بن حرب روح بن عباداہ زکاریہ بن ابی اسحاق ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کی اجازت مانگی تو صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازہ پر پیٹھے ہوئے پایا ان میں سے کسی کو اجازت نہ دی گئی ابو بکر کو اجازت دی گئی تو وہ داخل ہو گئے پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اجازت مانگی تو انہیں بھی اجازت دے دی گئی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھے ہوئے پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد کرد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج غمگیں اور خاموش بیٹھی تھیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں ضرور کسی بات کے ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنساؤں گا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خارجہ کی بیٹی کو دیکھتے جو کہ ان کی بیوی ہیں اس نے مجھ سے نفقہ مانگا تو میں اس کا گلہ دبانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے فرمایا یہ میرے ارد گرد ہیں جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو یہ مجھ سے نفقہ مانگتی ہیں پس ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گلہ دبانے کے لیے کھڑے ہو گئے اور عمر حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گلہ دبانے کے لیے اٹھے اور یہ دونوں ان سے کہہ رہے تھے اے تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا سوال کرتی ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں انہوں نے کہا اللہ کی خسم ہم کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ایسی چیز نہیں مانگیں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ایک ماہ یا انتیس دن علیہ داہ رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی یا ایہاں نبیو قل لا ازواج کا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتع کن واسرح کن سراحا جمیلا بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع فرمایا اور فرمایا اے عائشہ میں ارادہ رکھتا ہوں کہ تیرے سامنے ایک معاملہ پیش کروں یہاں تک کہا اپنے والدین سے مشوراہ کر لے انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ کیا معاملہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے یہ آیت تلاوت فرمائی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملہ میں اپنے والدین سے مشوراہ کروں بلکہ میں اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کے گھر کو پسند کرتی ہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دوسری ازواج سے اس کا ذکر نہ فرمائیں جو میں نے کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ان میں سے مجھ سے پوچھے گی تو میں اسے خبر دے دوں گا کیونکہ اللہ نے مجھے مشکلات میں ڈالنے والا اور سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا بلکہ اللہ نے مجھے معلم اور آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے زہیر بن حرب عمر بن یونس حنفی اقریماہ بن عمار سیماک بن عبی زمیل ابن عباس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو بن خطاب سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی ازواج رضی اللہ تعالی عنہن سے الہدہ ہو گئے اس وقت میں مسجد میں داخل ہوا تو لوگوں کو کنکریاں الٹ پلٹ کرتے ہوئے دیکھا وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو تلاک دے دی ہے یہ انہیں پردے کا حکم دیے جانے سے پہلے کا واقعہ ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے کہا میں نے کہا میں آج کے حالات ضرور معلوم کروں گا پس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور کہا اے ابو بکر کی بیٹی تمہارا یہ حال کیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے لگی ہو انہوں نے کہا ابن خطاب مجھے تجھ سے اور تجھ کو مجھ سے کیا کام تم پر اپنی گھٹری کا خیال رکھنا لازم ہے حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پھر میں حفظہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور میں نے اسے کہا اے حفظہ تمہارا یہ حال کیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزا دینے لگی ہو اور اللہ کی قسم تو جانتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے محبت نہیں کرتے اور اگر میں نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے تلاک دے چکے ہوتے پس وہ روئیں اور خوب روئیں تو میں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا ہے تو اس نے کہا وہ اپنے گودام اور بالا خانے اوپر والے کمرے میں ہیں میں حاضر ہوا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام رباہ اس بالا خانے کے دروازے پر اپنے پاؤں ایک خدی ہوئی لکڑی پر لٹکائے جو کہ خجور دکھائی دے رہے تھے بیٹھا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لکڑی پر سے چڑھتے اور اترتے تھے میں نے آواز دی اے رباہ میرے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کی اجازت لو رباہ نے کمرے کی طرف دیکھا پھر میری طرف دیکھا لیکن کوئی بات نہیں کی پھر میں نے کہا حاضر ہونے کی اجازت لو تو رباہ نے بالا خانے کی طرف دیکھا پھر میری طرف دیکھا لیکن کوئی بات نہیں کی پھر میں نے با آواز بلند کہا اے رباہ میرے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کی اجازت لو پس میں نے اندازہ لگایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گمان کیا کہ میں حفظہ کی وجہ سے حاضر ہوا ہوں حالانکہ اللہ کی غسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس کی گردن مار دینے کا حکم دیتے تو میں اس کی گردن مار دیتا اور میں نے اپنی آواز کو بلند کیا تو اس نے اشارہ کیا کہ میں چڑھ آؤں پس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے میں بیٹھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اپنے اوپر لے لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کے علاوہ کوئی کپڑا نہ تھا اور چٹائی کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو پر لگے ہوئے تھے پس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خزانہ کو بغور دیکھا تو اس میں چند مٹھی جو تھے جو کہ ایک ساع کی مقدار میں ہوں گے اور اس کے برابر سلم کے پتے ایک کونہ ہمیں پڑے ہوئے تھے اور ایک کچھا چمڑا جس کی دباغت اچھی طرح نہ ہوئی تھی لٹکا ہوا تھا پس میری آنکھیں بھر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب تجھے کس چیز نے رولا دیا میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی مجھے کیا ہو گیا کہ میں نہ روں حالانکہ یہ چٹائی کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو پر ہیں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خزانہ ہے میں نہیں دیکھتا اس میں کچھ مگر وہی جو سامنے ہے اور وہ قیسر و قسرہ ہیں جو پھلوں اور نہروں میں زندگی گزارتے ہیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور برگزیدہ بندے ہیں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خزانہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ ہمارے لیے آخرت ہے اور ان کے لیے دنیا میں نے عرض کیا کیوں نہیں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حاضر ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر غصہ دیکھا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عورتوں کی طرف سے کیا مشکل پیش آئی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں طلاق دے چکے ہیں تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے نصرت و مدد اس کے فرشتے جبرائیل اور میکائیل ہیں اور ابو بکر اور مومنین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں اور اکثر جب میں گفتگو کرتا اور اللہ کی تعریف کرتا کسی گفتگو کے ساتھ تو اس امید کے ساتھ کہ اللہ اس کی تصدیق کرے گا جو بات میں کرتا ہوں اور آیتِ تخیر نازل ہوئی وَإِن تَزَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ ہُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَسْوَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ زَهِيرُ عَسَا رَبُّهُ انْ تَلَّاقَ كُنَّ اَنْ يُبَدِّلَهُ عَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْ كُنَّ قریب ہے کہ نبی اگر تم کو تلاق دے دیں تو اس کا پروردگار اس کو تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے اور تم دونوں نے ان پر زور دیا تو اللہ ہی اس کا مددگار اور جبرائیل اور نیک مومنین اور فرشتے اس کے بعد پشت پناہی کرنے والے ہیں اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابو بکر اور حفظہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام بیویوں پر زور دیا تھا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تلاق دے دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں مسجد میں داخل ہوا اور لوگ کنکریوں پلٹ پلٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو تلاق دے دی ہے کیا میں اتر کر انہیں خبر نہ دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تلاق نہیں دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو میں مشغول رہا یہاں تک کہہ غصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ سے دور ہو گیا یہاں تک کہہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دانت مبارک کھولے اور مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانتوں کی ہنسی سب لوکوں سے خوبصورت تھی پھر اللہ کے نبی اترے اور میں بھی اترا اس خجور کی لکڑی کو پکڑتا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح اترے گویا زمین پر چل رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لکڑی کو ہاتھ تک نہ لگایا میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتیس دن اس کمرہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہینہ کبھی انتیس دن کا بھی ہوتا ہے مسجد کے دروازہ پر کھڑے ہو کر میں نے پکارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کو تلاک نہیں دی اور یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا جَاعَا هُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ اَوِلْخَوْفِ اَزَاعُوا بِهِ وَلَوْرَدُّوْهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَاءُ لِلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَالِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ جب ان کے پاس کوئی خبر چین یا خوف کی آتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں اور اگر وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے اہلِ عمر کی طرف لوٹاتے تو لوگ جان لیتے ان لوگوں کو جو ان میں سے استنبات کرنے والے ہیں تو میں نے اس سے اس حقیقت کو چن لیا پھر اللہ عز و جل نے آیتِ تخیر نازل فرمائی حارون بن سعید علی عبداللہ بن وحب سلیمان بن بلال یحیی عبید بن حنین ابن عباس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک سال تک ارادہ کرتا رہا کہ میں عمر بن خطاب سے اس آیت کے بارے میں پوچھوں لیکن ان کے روب کی وجہ سے پوچھنے کی طاقت نہ رکھتا تھا جب ہم لوٹے تو کسی راستہ ہمیں وہ ایک بار پیلو کے درخت کی طرف قضائے حاجت کے لیے جھکے اور میں ان کے لیے ٹھہر گیا یہاں تک کہ وہ فارغ ہوئے پھر میں ان کے ساتھ چلا تو میں نے کہا اے امیر المومنین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے کون ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زور ڈالا تو انہوں نے کہا وہ حفظہ اور عائشہ تھیں میں نے ان سے کہا اللہ کی قسم اگر میں چاہتا تو آپ سے اس بارے میں ایک سال پہلے پوچھ لیتا لیکن آپ کے رعب کی وجہ سے حمت نہ رکھتا تھا انہوں نے کہا ایسا نہ کرو جو تجھے اندازہ ہو کہ اس کا علم میرے پاس ہے تو اس بارے میں مجھ سے پوچھ لیا کرو اگر میں اسے جانتا ہوا تو تجھے خبر دے دوں گا اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی قسم جب ہم جاہلیت میں تھے تو عورتوں کے بارے میں کسی عمر کو شمار نہ کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے ان کے بارے میں اپنے احکام نازل فرمائے اور ان کے لئے باری مقرر کی جو مقرر کی چنانچہ ایک دن میں کسی کام میں مشوراہ کر رہا تھا میری بیوی نے مجھے کہا اگر آپ اس طرح کر لیتے میں نے اس سے کہا تجھے میرے کام میں کیا ہے اور یہاں کہاں اور میں جس کام کا ارادہ کرتا ہوں تجھ پر اس کا بوجھ نہیں ڈالتا اس نے کہا اے ابن خطاب تعجب ہے آپ پر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی جواب دیا جائے حالانکہ آپ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیتی ہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا دن قصہ کی حالت میں گزرتا ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پھر میں نے اپنی چادر لی اور میں اپنے گھر سے نکلا یہاں تک کہ حفظہ کے پاس پہنچا تو اس سے کہا اے میری بیٹی کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیتی ہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن قصہ ہمیں گزرتا ہے حفظہ نے کہا اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیتی ہوں میں نے کہا جان لے کہ میں تجھے اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصہ ہسے اے میری بیٹی تجھے اس بیوی کا حسن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دھوکے میں نہ ڈالے پھر میں نکلا یہاں تک کہ ام سلمہ کے پاس اپنی رشتہ داری کی وجہ ہسے گیا میں نے اس سے گفتگو کی تو انہوں نے مجھے کہا اے ابن خطاب تجھ پر تعجب ہے کہ تم ہر معاملہ میں دخل اندازی کرتے ہو یہاں تک چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے معاملہ میں بھی تکل دوں مجھے ان سے اس بات سے اس قدر دکھ ہوا کہ مجھے اس غم نے اس نصیحت سے بھی روک دیا جو میں انہیں چاہتا تھا میں ان کے پاس سے نکلا اور میرے ساتھ انساری رفیق تھا جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے غائب ہوتا تو وہ میرے پاس خبر لاتا اور جب وہ غائب ہوتا تو میں اسے خبر پہنچاتا اور ان دنوں ہم شاہان غسان میں سے ایک بادشاہ کے حملے سے ڈرتے تھے ہمیں ذکر کیا گیا کہ وہ ہماری طرف چلنے والا ہے تحقیق ہمارے سینے اس کے خوف سے بھرے ہوئے تھے کہ میرے انساری ساتھی نے دروازہ کھٹ کٹایا اور کہا کھولو تو میں نے کہا کیا غسانی آ گیا اس نے کہا اس سے سخت معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے علہدہ ہو گئے ہیں میں نے کہا حفظہ اور عائشہ کی ناک خاک آلود ہو پھر میں نے اپنا کپڑا لیا باہر نکلا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بالا خانہ میں تشریف فرما تھے اور اس پر ایک خجور کی جڑ کے ذریعے چڑھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سیاہ فام غلام اس کے کنارے پر تھا میں نے کہا یہ عمر ہے میرے لئے اجازت لو حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سارا واقعہ بیان کیا جب میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات پر پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے نیچے چمڑے کا ایک تکیہ تھا جو خجور کے چھلکے سے بھرا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کے پاس سلم جس سے چمڑے کو رنگا جاتا ہے کہ پتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سر کی طرف ایک کچھا چمڑا لٹکا ہوا تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو پر چٹائی کے نشان دیکھے تو میں رو دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے کس چیز نے رولا دیا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیسر و قصرہ کیسے پیش و عشرت میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ ان کے لئے دنیا اور تمہارے لئے آخرت ہے محمد بن مسنہ عفان حماد بن سلمہ یحیٰ بن سعید عبید بن حنین حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے کہ میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں آیا یہاں تک کہ جب ہم مرز زہران بستی پر تھے پاکی حدیث سلمان کی حدیث کی طرح گزر چکی اس میں یہ اضافہ ہے کہ میں نے کہا وہ دو عورتیں کون تھیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حفظاہ اور ام سلمہ اور مزید اضافہ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں حجروں کی طرف آیا تو ہر گھر میں رونا تھا اور مزید اضافہ یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایک مہینہ کا اعلہ کیا تھا قسم کھائی جب انتیس دن مہینہ پورا ہو گیا تو ان کی طرف تشریف لے گئے ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب سفیان بن عیناہ یحیاء بن سعید عبید بن حنین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے میں ارادہ کرتا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان دو عورتوں کے پارے میں پوچھوں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں زور ڈالا تھا میں نے ایک سال تک اس کے لئے موقع نہ پایا یہاں تک کہ میں نے مکہ کی طرف سفر میں ان کی رفاقت کی جب وہ مرز زہران میں تھے اور اپنی حاجت کے لئے جانے لگے تو کہا مجھے پانی کا برتن دو میں نے وہ دیا جب آپ اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر لوٹے تو میں نے پانی ڈالنا شروع کیا اور مجھے یاد آیا تو ان سے کہا اے امیر المومنین وہ دو عورتیں کون تھیں میں ابھی اپنی بات پوری بھی نہ کر پایا تھا کہ آپ نے کہا عائشہ اور حفظہ اسحاق بن ابراہیم حنزلی محمد بن ابی عمر اسحاق عبد الرزاق معمر زہری عبید اللہ بن عبداللہ بن ابی سور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں ہمیشہ اس بات کا حریص اور خواہش مند رہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ان دو عورتوں کے بارے میں پوچھوں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اگر تم دونوں رجوع کر لو اللہ کی طرف تو تمہارے دل جھک جائیں گے یہاں تک کہہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کیا اور میں نے بھی ان کے ساتھ حج کیا ہم جب کسی راستہ میں تھے اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ راستہ سے کنارہ پر ہوئے تو میں بھی برطن لے کر کنارے پر ہو گیا انہوں نے حاجت پوری کی پھر وہ میرے پاس آئے میں نے ان پر پانی ڈالنا شروع کیا تو انہوں نے وضو کیا میں نے کہا اے امیر المومنین وہ دو عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے کون تھیں جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا اگر تم اللہ کی طرف رجوع کر لو تو تمہارے دل جھکے رہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے ابن عباس تیرے لئے تعجب ہے زہری نے کہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا اس بارے میں پوچھنا ناپسند ہوا اور کیوں لاعلمی میں اسے چھپائے رکھا کہا وہ حفظہ اور عائشہ تھی پھر حدیث بیان کرنا شروع کی اور کہا ہم قریش کے نوجوان ایسی قوم میں تھے جو عورتوں پر غلباہ رکھتے تھے جب ہم مدینہ آئے تو ہم نے ایسی قوم پائی کہ انہیں ان کی عورتیں مغلوب رکھتی تھیں ہماری عورتوں نے ان کی عورتوں کی عادات اختیار کرنا شروع کر دیں اور میرا گھر مدینہ کی بلندی پر بنی امیہ بن زید میں تھا میں ایک دن اپنی بیوی پر غصے ہوا تو اس نے مجھے جواب دیا میں نے اس کے جواب دینے کو برا جانا اس نے کہا تم میرے جواب دینے کو کیوں برا جانتے ہو اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیتی ہیں اور ان میں سے کوئی ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیتی ہے دن سے رات تک میں چلا اور حفظہ اپنی بیٹی کے پاس پہنچا میں نے کہا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیتی ہے اس نے کہا ہاں میں نے کہا کیا تم سے کوئی ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دن سے رات تک چھوڑے رکھتی ہے اس نے کہا ہاں میں نے کہا تم میں سے جس نے ایسا کیا وہ محروم اور نقصان اٹھائے گی کیا تم میں سے ہر ایک اس بات سے نہیں ڈڑتی کہ اللہ اس پر اپنے رسول کی ناراضگی کی وجہ سے غصہ کرے جس کی وجہ سے وہ اچانک ہلاک ہو جائے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب نہ دیا کرو اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کرو اور جو تیری ضرورت ہو وہ مجھ سے مانگ لے اور تجھے تیری ہمسائی دھوکے میں نہ ڈالے وہ تجھ سے زیادہ حسین ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ محبوب ہے یعنی آئشہ اور میرا ایک ہمسایہ انساری تھا پس ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس باری باری حاضر ہوتے تھے ایک دن وہ آتا اور ایک دن میں وہ میرے پاس وحی وغیرہ کی خبر لاتا میں بھی اسی طرح اس کو خبر دیتا اور ہم گفتگو کرتے تھے کہ غصان کا بادشاہ اپنے گھوڑوں کے پیروں میں نال لگوا رہا ہے تاکہ وہ ہم سے لڑیں پس میرا ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا پھر عشاء کو میرے پاس آیا اور میرا دروازہ کھٹ کھٹا کر مجھے آواز دی میں اس کی طرف نکلا تو اس نے کہا ایک بڑا واقعہ پیش آیا ہے میں نے کہا کیا بادشاہ غصان آ گیا ہے اس نے کہا نہیں اس سے بھی بڑا اور سخت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو تلاک دے دی ہے میں نے کہا بدنصیب ہوئی حفظہ اور گھاٹے میں پڑی اور میں گمان کرتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے یہاں تک کہ میں نے صبح کی نماز ادا کی اپنے کپڑے پہنے پھر نیچے کی جانب اترا اور حفظہ کے پاس گیا تو وہ رو رہی تھی میں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم کو تلاک دے دی ہے اس نے کہا میں نہیں جانتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے علہدہ ہو کر اس بالا خانہ میں تشریف فرما ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اسود کے پاس آیا میں نے کہا عمر کے لئے اجازت لو وہ اندر داخل ہوا پھر میری طرف آیا اور کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہارا ذکر کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے میں چلا یہاں تک کے منبر تک پہنچا اور میں بیٹھ گیا اور یہاں پاس ہی کچھ لوگ بیٹھے تھے اور ان میں سے بعد رو رہے تھے میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا پھر مجھے اسی خیال کا غلبہ ہوا میں پھر غلام کے پاس آیا اس سے کہا کہ عمر کے لئے اجازت لو وہ داخل ہوا پھر میری طرف نکلا تو کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہارا ذکر کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے میں پیٹھ پھیر کر واپس ہوا کہ غلام نے مجھے پکار کر کہا داخل ہو جائیں آپ کے لئے اجازت دے دی گئی ہے میں نے داخل ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا آپ ایک بوریے کی چٹائی پر تکیہ لگائے ہوئے تھے جس کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو پر لگ چکے تھے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو تلاق دے دی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف اپنا سر اٹھا کر فرمایا نہیں میں نے کہا اللہ اکبر کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھتے اے اللہ کے رسول کہہ قریشی قوم تھی عورتوں کو مغلوب رکھتے تھے جب ہم مدینہ آئے تو ہم نے ایسی قوم پائی جن پر ان کی عورتیں غالب تھیں ہماری عورتوں نے ان کی عورتوں سے عادات سیکھنا شروع کر دیں میں ایک دن اپنی عورت پر غصے ہوا تو اس نے مجھے جواب دینا شروع کر دیا میں نے اس کے جواب دینے کو برا محسوس کیا تو اس نے کہا کہ تم میرے جواب دینے کو برا تصور کرتے ہو اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیتی ہیں اور ان میں سے کوئی ایک دن سے رات تک چھوڑ بھی دیتی ہے تو میں نے کہا بد نصیب ہوئی ان میں سے جس نے ایسا کیا اور نقصان اٹھایا ان میں سے کوئی اللہ کے غضب سے اور رسول اللہ کی ناراضگی سے کیسے بچ سکتا ہے پس وہ ہلاک ہی ہو گئی تو رسول اللہ مسکرائے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں حفظہ کے پاس گیا میں نے کہا تجھے دھوکہ ہمیں نہ ڈالے کہ تیری ہمسائی تجھ سے زیادہ خوبصورت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ تبسم فرمایا میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی دل لگانے والی بات کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں سر اٹھا کر نظر دوڑائی پھر میں نے گھر میں سر اٹھایا تو اللہ کی قسم میں نے کوئی چیز نہ دیکھی جسے دیکھ کر میری نگاہ پھرتی سوائے تین چمڑوں کے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر وسعت کر دے جیسا کہ فارس اور روم پر وسعت کی ہے حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے پھر فرمایا اے ابن خطاب کیا تو شک میں ہے ان لوگوں کی عمدہ چیزیں انہیں دنیا ہی میں دے دی گئی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے لئے مغفرت طلب کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت غصہ کی وجہ سے قسم کھائی کہ ایک مہینہ تک اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤں گا یہاں تک کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عطاب فرمایا زہری عرواح عائشہ نے کہا مجھے عرواح نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خبر دی انہوں نے کہا جب انتیس داتیں گزر گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے بیویوں کو ملنے کا آغاز فرمایا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے پاس آنے کی ایک مہینہ کی قسم اٹھائی تھی حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتیس دن کے بعد ہی تشریف لے آئے ہیں میں انہیں شمار کر رہی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہینہ کبھی کبھی انتیس دن کا بھی ہوتا ہے پھر فرمایا اے عائشہ میں تجھ سے ایک معاملہ پیش کرنے والا ہوں تجھ پر اس میں جلدی نہ کرنا لازم ہے یہاں تک کہتو اپنے والدین سے مشوراہ کر لے پھر میرے سامنے آیت تلاوت کی یا ایہاں نبیو قل لعزواجی کا سے عجرن عظیما تک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تحقیق اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ میرے والدین مجھے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہونے کا مجوراہ نہ دیں گے میں نے کہا کیا میں اس معاملہ میں اپنے والدین سے مشوراہ کروں میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کے گھر کا ارادہ کرتی ہوں معمر نے کہا مجھے ایوب نے خبر دی کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کو اس بات کی خبر نہ دیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ نے مجھے مپلغ بنا کر بھیجا ہے تکلیف میں ڈالنے والا بنا کر مبعوث نہیں فرمایا قطاداہ نے ساغت قلوب قومہ کا معنی تمہارے دل جھک رہے ہیں کیا ہے یحییٰ بن یحییٰ مالک عبداللہ ابن یزید مولا اسود بن سفیان ابی سلمہ بن عبد الرحمن حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو عمر بن حفظ نے اسے تلاک بائن دی اور وہ غائب تھے تو اس ابو عمر نے اپنے وکیل کو جو دے کے اس کی طرف بھیجا وہ اس سے ناراض ہوئی اس نے کہا اللہ کی قسم ہمارے اوپر تیری کوئی چیز لازم نہیں ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر تیرا نفقہ لازم نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ آ کے ہاں اپنی عدد پوری کرے پھر فرمایا وہ ایسی عورت ہے جہاں ہمارے صحابہ اکثر جمع ہوتے رہتے ہیں تو ابن ام مکتوم اپنے چچا کے بیٹے کے پاس عدد پوری کر کیونکہ وہ نابی نا آدمی ہیں وہاں تو اپنے کپڑوں کو اتار سکتی ہو جب تیری عدد پوری ہو جائے تو مجھے خبر دینا کہتی ہے جب میں نے عدد پوری کر لی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع دی کہ معاویہ بن ابو سفیان اور ابو جہم نے مجھے پیغام نکاح دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابا جہم اپنی لاتھی کو کندے سے نہیں اتارتا یعنی سخت مفلس آدمی ہے کہ اس کے پاس مال نہیں اس لیے تو اسامہ بن زید سے نکاح کر لے میں نے اسے ناپسند کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسامہ سے نکاح کر میں نے اس سے نکاح کیا تو اللہ نے اس میں ایسی خیر و خوبی عطا کی کہ مجھ پر رشک کیا جانے لگا خلقی قطبا قطباہ بن سعید عبدالعزیز ابن ابی حازم قطباہ یعقوب ابن عبدالرحمن قاری حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس کے خوابند نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ ہمیں تلاک دی اور اس کے لئے کچھ تھوڑا سا نفقہ دیا جب اس نے یہ دیکھا تو کہا اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دوں گی پس اگر میرے لئے نفقہ ہوا تو میں بقدر کفایت لے لوں گی اور اگر میرے لئے خرچہ نہ ہوا تو میں اس سے کچھ بھی نہ دوں گی کہتی ہیں پھر میں نے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے لئے نا نفقہ ہے اور نا مکان قطعباہ بن سعید لیس عمران بن ابی انس ابی سلمہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے خاوند مخزومی نے انہیں طلاق دے دی اور اس کو خرچہ دینے سے انکار کر دیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے لئے خرچہ نہیں ہے اور تو ابن ام مکتوم کے ہاں منتقل ہو جا اور انہیں کے پاس رہ کیونکہ وہ نابینا آدمی ہیں اور تو اپنے کپڑے اس کے پاس اتار سکتی ہے محمد بن رافع حسین بن محمد شیبان یحییہ ابو سلمہ حضرت فاطمہ بنت قیس زحاق بن قیس کی بہن سے روایت ہے کہ ابو حفظ بن مغیراہ محزومی نے اسے تین طلاقیں دے دیں پھر یمن کی طرف چلا گیا تو اس کے گھر والوں نے ان سے کہا ہمارے لئے تیرا نفقہ لازم نہیں خالد بن ولید چند لوگوں کے ساتھ چلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میمونہ کے گھر میں آئے انہوں نے کہا ابو حفظ نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں کیا اس کا نفقہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے لئے نفقہ نہیں بلکہ عدت ہے اور اس کی طرف پیغام بھیجا کہ میرے مشوراہ کے بغیر اپنے نکاح پر جلدی نہ کرنا اور اسے حکم دیا کہ وہ ام شریک کی طرف منتقل ہو جائے پھر اس کی طرف پیغام بھیجا کہ ام شریک کے پاس محاجرین اولین آتے ہیں اس لئے تو ابن ام مکتوم نابینا کے پاس چلی جا جب تو اپنا دو پٹاہ اتارے گی تو وہ تجھے نہ دیکھیں گے پس وہ اس کی طرف چلی جب اس کی عدت پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نکاح اسامہ بن زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا یحییٰ بن ایوب قطعباہ بن سعید ابن حجر اسماعیل ابن جعفر محمد بن عمر ابی سلمہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے اس کے بارے میں ان کی طرف ایک خط لکھا تو فاطمہ نے کہا کہ میں بنی مخزوم میں سے ایک آدمی کے پاس تھی اس نے مجھے تلا کے بتاہ دے دی چنانچہ میں نے اس کے گھر والوں کی طرف نفقہ کا مطالبہ کرتے ہوئے پیغام بھیجا باقی حدیث گزر چکی ہے حسن بن علی حلوانی عبد بن حمید یعقوب بن ابراہیم بن سعد سوالح ابن شہاب ابا سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن حفظ بن مغیرہ کے نکاح میں تھی اس نے انہیں تین طلاقیں دے دیں پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اپنے گھر سے نکلنے کے بارے میں فتوہ لینے کے لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ ابن عم مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا کی طرف منتقل ہو جائے اور مروان نے ان کی تصدیق کرنے سے انکار کر دیا کہ متلکاہ اپنے گھر سے نکلے اور قرواہ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فاطمہ بنت قیس کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا محمد بن رافع حجین لیس اقیل ابن شہاب قرواہ عائشہ اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے اسحاق بن ابراہیم عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری حضرت عبید عبداللہ بن عبداللہ بن عطباہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو عمر بن حفظ بن مغیراہ علی بن ابی طالب کے ساتھ یمن کی طرف گئے تو اس نے اپنی بیوی کی طرف تلاق بھیجی جو اس کی تلاق سے باقی تھی اور اس کے لیے نفقاہ کا حارس بن حشام اور عیاش بن ابو ربیعہ کو حکم دیا ان دونوں نے اس سے کہا کہ اللہ کی خسم تیرے لیے نفقاہ نہیں سوائے اس کے کہتو حاملہ ہوتی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی قوم کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے نفقاہ نہیں اور آپ سے اس نے انتقال مکان کی اجازت مانگی تو اسے اجازت دے دی گئی اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن ام مکتوم کی طرف اور وہ نابینا ہیں تو تو اپنے کپڑے اس کے پاس اتار آسانی سے تبدیل کر سکتی ہے اور وہ تجھے نہ دیکھے گا جب اس کی عدت گزر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نکاح اسامہ بن زید سے کر دیا فاطمہ کی طرف مروان نے قبیصہ بن زعیب کو بھیجا کہ اس سے حدیث کے بارے میں پوچھو تو اس نے اسے بیان کیا تو مروان نے کہا ہم نے یہ حدیث ایک عورت کے سیوا کسی سے نہیں سنی اور ہم وہی معاملہ اختیار کریں گے جس پر عام لوگوں کو ہم نے پایا ہے جب فاطمہ کو مروان کا یہ قول پہنچا تو اس نے کہا پس میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا قرآن ہے اللہ نے فرمایا ہے لا تخرجوہنہ من بیوتیہنہ انہیں اپنے گھروں سے نہ نکالو فاطمہ نے کہا یہ آیت اس کے لئے ہے جس کے لئے رجوع ہو پس تین طلاق کے بعد کون سا معاملہ ہونے والا ہے پھر تم کیسے کہتے ہو کہ اس کے لئے نفقاہ نہ ہونا اس صورت میں ہے جب وہ حاملہ نہ ہو اور تم اسے کس دلیل سے رکو گے زہر بن حرب حشیم سیار حسین مغیراہ اشعس مجالد اسماعیل بن ابی خالد داوود حضرت شعوبی سے روایت ہے کہ میں فاطمہ بنت قیس کے پاس آیا اور میں نے اس سے اس کے اپنے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ پوچھا اس نے کہا کہ اس کے خوابند نے اسے طلاق بتاہ دے دی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکان اور خرچاہ کا مقدمہ پیش کیا کہتی ہیں کہ مجھے نہ مکان دیا گیا اور نہ خرچاہ اور مجھے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں عدت ابن ام مکتوم کے گھر پوری کروں یحییٰ بن یحیی حشیم حسین داوود مغیراہ اسماعیل عشعس حضرت شعوبی سے روایت ہے کہ میں فاطمہ بنت قیس کی خدمت میں حاضر ہوا باقی حدیث زہیر بن حشام کی طرح ہے یحیی بن حبیب خالد بن حارس حجیمی ابو الحکم حضرت شعوبی سے روایت ہے کہ ہم فاطمہ بنت قیس کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں ابن تاب کی ترخجوریں کھلائیں اور جوار کا سطو پلایا میں نے ان سے اس متلقاہ کے بارے میں پوچھا جسے تین تلاقیں دی گئیں کہ وہ عدت کہاں گزارے انہوں نے کہا کہ میرے خامد نے مجھے تین تلاقیں دے دیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دی کہ میں اپنے اہل میں عدت پوری کروں محمد بن مسنہ ابن بشار عبد الرحمن بن مہدی سفیان سلمہ بن کوہیل شعوبی حضرت فاطمہ بن تقیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں جسے تلاقیں ہو گئیں فرمایا اس کے لئے نہ مکان ہے اور نہ نفقاہ اسحاق بن ابراہیم حنزلی یحیاء بن آدم عمار بن رزیق ابی اسحاق شعوبی حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے شوہر نے مجھے تین تلاقیں دے دیں اور میں نے منتقل ہونے کا ارادہ کیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے چچا کے بیٹے عمرو بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف منتقل ہو جا اور اس کے پاس عدت پوری کر محمد بن عمر بن جبل ابو احمد امار بن زریک حضرت ابو اسحاق سے روایت ہے کہ میں اسود بن یزید کے ساتھ بڑی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور ہمارے ساتھ شعبہ بھی تھے شعبی نے فاطمہ بنت قیس کی حدیث روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لئے نہ رہائش مقرر کی اور نہ خرچا پھر اسود نے کنکریوں کی ہتھیلی بھر لی اور انہیں شعبی کو مارا تو اس نے کہا حلاق ہو تم اس جیسی احادیث بیان کرتے ہو عمر نے کہا ہم اللہ کی کتاب اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اس عورت کے خول کی وجہ سے نہیں چھوڑتے ہم 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 نہیں جانتے کہ اس نے شاید یاد رکھا ہے یا بھول گئی اس کے لیے رہائش اور خرچہ ہے اللہ عز و جل نے فرمایا لَا زبی ابو دعود سلمان بن معاز ابی اسحاق احمد حضرت عمار بن زریک سے اسی قصہ کے ساتھ حدیث مروی ہے ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع سفیان ابی بکر بن ابی جہم بن سخیر عداوی حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس کے خاوند نے اسے تین طلاق دے دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لئے نہ مکان تجویز کیا نہ نفقاہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا تم جب اپنی عدت پوری کر چکو تو مجھے اطلاع دینا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ معاویہ اور ابو جہم اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے پیغام نکاح بھیجے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاویہ تو غریب مفلس آدمی ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے اور ابو جہم عورتوں کو بہت مارنے والا آدمی ہے لیکن اسامہ بہتر ہے تو فاطمہ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا اسامہ اسامہ یعنی انکار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا اللہ کی عطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت میں تیرے لیے بہتری ہے میں نے اس سے شادی کر لی تو مجھ پر رشک کیا جانے لگا اسحاق بن منصور عبد الرحمن سفیان عبی بکر بن عبی جہم حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے شوہر ابو عمرو بن حفظ بن مغیرہ نے میری طرف عیاش بن عبی ربیعہ کو طلاق دے کر بھیجا جبکہ اس کے ساتھ پانچ ساہ خجور اور پانچ ساہ جو بھی بھیجے میں نے کہا کیا میرے لیے اس کے علاوہ کوئی نفقہ نہیں ہے اور کیا میں عدت بھی تمہارے گھر نہ گزاروں گی اس نے کہا نہیں کہتی ہے میں نے اپنے کپڑے پہنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت میں خادر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے تجھے کتنی طلاقیں دیں میں نے کہا تین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا تیرا نفقہ نہیں ہے اور تو اپنی عدت اپنے چچا کے بیٹے ابن ام مکتوم کے پاس پوری کر وہ نابینا ہے تو اپنے کپڑے اس کے ہن اتار سکتی ہے پس جب تیری عدت پوری ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا پس مجھے پیغام نکاح دیے گئے اور ان میں معاویہ اور ابو جہم بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاویہ غریب اور کمزور حالات والے ہیں اور ابو جہم کی طرف سے عورت پر سختی ہوتی ہے یا عورتوں کو مارتا ہے یا اسی طرح فرمایا لیکن تم اسامہ بن زید کو اختیار نکاح کر لو اسحاق بن منصور ابو عاصم سفیان سوری حضرت ابو بکر بن ابو جہم سے روایت ہے کہ میں اور ابا سلمہ بن عبد الرحمن فاطمہ بنت قیس کے پاس گئے اور ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں ابو عمر بن حفظ بن مغیرہ کے پاس تھی وہ غزواہ نجران میں نکلے باقی حدیث گزر چکی اس میں یہ زیادتی ہے کہ میں نے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر لی تو اللہ نے مجھے ابو زید کی وجہ سے معزز بنایا اور اللہ نے مجھے ابو زید کی وجہ سے مکرم بنایا عبید اللہ بن معاز شعبہ حضرت ابو بکر فاطمہ بنت قیس ابن زبیر سے روایت ہے کہ میں اور ابو سلمہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت نے فاطمہ بنت قیس کے پاس آئے اس نے ہمیں بیان کیا کہ اس کے شوہر نے اسے قطعی طلاق دے دی تھی حدیث حدیث مبارکاہ حدیث سفیان کی طرح ہے حسن حسن علی حلوانی یحییہ بن آدم حسن بن سوالح حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے خواند نے مجھے تین طلاق دے دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لئے مکان اور نفقہ کو لازم قرار نہ دیا ابو قریب ابو اسامہ حضرت حشام سے روایت ہے کہ مجھے میرے باپ نے حدیث بیان کی کہ یحیی بن سعید بن آس نے عبد الرحمن بن حکم کی بیٹی سے نکاح کیا پھر اسے تلاق دی تو اسے اپنے پاس سے نکال دیا تو عرواح نے ان لوگوں پر عیب لگایا جنہوں نے اس پر رضا مندی ظاہر کی انہوں نے کہا فاطمہ کو بھی نکال دیا تھا عرواح نے کہا میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور آپ کو اس بات کی خبر دی تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ حبد انت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھلائی نہیں کہ وہ اس حدیث کو ذکر کرے محمد بن مسنہ حفظ بن غیاس حشام حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول میرے خوابند نے مجھے تین تلاقیں دے دی ہیں اور میں ڈرھتی ہوں کہ مجھ پر سختی کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ دوسری جگہ چلی جائے محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ عبد الرحمن بن قاسم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فاطمہ کے لئے بھلائی نہیں ہے کہ وہ یہ ذکر کرتی یعنی اس کا قول قول لہا لا سکنا ولا نافقاہ نہ رہائش اور نہ خرچاہ اسحاق بن منصور عبد الرحمن سفیان عبد الرحمن بن قاسم حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس خواند خواند بن بن حاتم بن ممون یحیی بن سعید ابن جریج محمد بن رافع عبد الرزاق ابن جریج حارون بن عبداللہ حجاج بن محمد ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ میری خالہ کو طلاق دی گئی اس نے اپنی خجوروں کو کاٹنا چاہا تو اسے ایک آدمی نے ڈانٹ دیا کہ وہ نکل جائے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں تو اپنی خجور کاٹ کیونکہ قریب ہے کہ تو صدقہ یا اور کوئی نیکی کا کام کرے گی ابو طاہر حرم اللہ بن یحی ابن وحب یونس بن یزید ابن شہاب حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عطباہ سے روایت ہے کہ اس کے باپ نے عمر بن عبد اللہ بن عرقم زہری کے پاس لکھا اور انہیں حکم دیا کہ وہ سبیعہ بنت حارس کے پاس جائے اور اس سے اس کی مروی حدیث کے بارے میں پوچھے اور اس کے بارے میں پوچھے جو اس کے فتوہ طلب کرنے کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے فرما تو عمر بن عبد اللہ نے عبد اللہ بن عطباہ کو لکھا اور اسے اس کی خبر دی کہ سبیعہ نے اسے خبر دی ہے کہ وہ سعد بن خولاہ کے نکاح میں تھی جو بنی عامر بن لعائی سے تھے اور جنگ بدر میں شریک ہوئے اور ان کی وفات حج جات الوداع میں ہو گئی اور وہ حاملہ تھی پس اس کی وفات کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد وضع حمل ہو گیا پس جب وہ نفاس سے فارغ ہو گئی تو اس نے پیغام نکاح دینے والوں کے لئے پناہ سنگار کیا تو بنو عبداللہ میں سے ایک آدمی ابو سنابل بن باقق اس کے پاس آیا تو اس نے کہا مجھے کیا ہے کہ میں تجھے بناؤ سنگار کیے ہوئے دیکھتا ہوں شاید کہ تو نکاح کی امید رکھتی ہے اللہ کی قسم تو اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتی جب تک تجھ پر چار ماہ دس دن نہ گزر جائیں جب اس نے مجھے یہ کہا تو میں نے اپنے قپڑے اپنے اوپر لپیٹے اور شام کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم نے مجھے فتوہ دیا کہ وضع حمل ہوتے ہی آزاد ہو چکی ہوں اور مجھے نکاح کا حکم دیا اگر میں چاہوں ابن شہاب نے کہا کہ میں وضع حمل ہوتے ہی عورت کے نکاح میں کوئی حرج نہیں خیال کرتا اگرچہ وہ خون نفاس میں مبتلا ہو لیکن جب تک خون نفاس سے پاک نہ ہو جائے شوہر اس سے صحبت نہیں کر سکتا محمد 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 مسنہ عنبری عبدالوحاب یحیی بن سعید حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سلیمان انہم نے کہا اس کی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماں کے آزاد کردہ غلام قریب کو ام سلمہ کے پاس یہ مسئلہ پوچھنے کے لئے پھیجا وہ ان کے پاس آئے اور انہیں خبر دی کہ ام سلمہ نے کہا ہے سبعہ اسلمی یا کو اس کے خاون کی وفات کے چند دنوں کے بعد وضع حمل ہو گیا تھا تو اس نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ نکاح کر لے محمد بن رومح لیس ابو بکر بن ابی شیباہ عمرو ناقد یزید بن حارون یحیی بن سعید لیس اسی حدیث کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں لیس نے اپنی حدیث میں کہا ہے کہ انہوں نے یعنی ابو سلمہ ابو حریرہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے ام سلمہ کی طرف پیغام بھیجا قریب کا نام ذکر نہیں کیا یحیی بن یحیی مالک عبداللہ بن ابی بکر حضرت حمید بن نافع زینب بنت ابی سلمہ سے روایت ہے کہ حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ان کی تین حدیثوں کی خبر دی انہوں نے فرمایا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی جس وقت کہ ان کے باپ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خوشبو منگوائی جس میں زرد رنگ تھا ایک باندی نے وہ زرد رنگ کی خوشبو ان کے رخصاروں پر لگائی پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی غسم مجھے اس خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں سوائے اس کے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سے سنا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ممبر پر فرما رہے تھے ایسی عورت کے لئے حلال نہیں کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ حسوگ کرے سوائے اس کے کہ خواند کی وفات پر چار ماہ اور دس دن تک سوگ کر سکتی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے پھر میں حضرت زینب بنت جحش کے پاس گئی جس وقت ان کے بھائی وفات پا گئے تو انہوں نے بھی خوشبو منگوا کر لگائی پھر فرمانے لگیں اللہ کی خسم مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہ تھی سوائے اس کے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ ایسی عورت کے لئے حلال نہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ کسی بھی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اس کے کہ جس کا خاوند وفات پا جائے تو وہ اپنے خاوند پر چار ماہ اور دس دن تک سوگ کر سکتی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ام سلمہ بیان کرتی ہے میں نے اپنی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ فرماتی ہے ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میری بیٹی کا خاوند وفات پا گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے کیا ہم اس کی آنکھوں میں سرما ہڈار سکتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں تو یا تین مرتبہ پوچھا گیا ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نہیں پھر فرمایا کہ یہ سوگ چار ماہ اور دس دن تک ہے جاہلیت سوگ مرتبہ سوگ 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 راوی حمید کہتے ہیں کہ میں میں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا سال گزرنے کے بعد مینگنی کے پھینکنے کا کیا مطلب ہے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب کسی عورت کا خاوند وفات پا جاتا تو وہ ایک تنگ مکان میں چلی جاتی تھی اور خراب کپڑے پہنتی تھی اور خوشبو نہیں لگاتی تھی اور نہ ہی کوئی اور چیز یہاں تک کہ جب اس طرح ایک سال گزر جاتا تو پھر ایک جانور گدھا یا بکری یا کوئی اور پرندہ وغیرہ اس کے پاس لایا جاتا تو وہ اس پر ہاتھ پھیرتی بسا اوقات ایسا ہو جاتا تھا کہ جس پر وہ ہاتھ پھیرتی وہ مر جاتا پھر وہ اس مکان سے باہر نکلتی اس کو مینگنی دی جاتی جسے وہ پھینک دیتی پھر اس کے بعد خوشبو وغیرہ یا جو چاہتی استعمال کرتی محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ حضرت حمید بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے میں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ فرماتی ہیں کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا تو انہوں نے زرد رنگ کی خوشبو منگوا کر اپنی کلائیوں پر لگائی اور کہنے لگیں کہ میں یہ اس وجہ سے کر رہی ہوں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم فرماتے تھے کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو حلال نہیں کہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے خاوند کے کہ اس پر چار ماہ اور دس دن سوگ کرے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو اپنی والدہ سے روایت کر کے بیان کیا یا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ متحرہ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کسی عورت سے روایت کیا محمد بن مسننہ محمد بن جعفر شعبہ حضرت حمید بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے حضرت زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت کا خوابند وفات پا گیا لوگوں کو اس کی آنکھوں کی تکلیف کا خوف ہوا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آنکھوں میں سرما ڈالنے کی اجازت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورتوں میں سے پہلے جس کسی کا خوابند فوت ہو جاتا تھا تو وہ اپنے گھر کے برے حصہ میں چادر پہنے چلی جاتی تھی یا وہ بری چادر پہنے ایک سال تک اس گھر میں رہتی تھی اور جب ایک سال کوئی کتہ گزرتا تو اس پر مینگنی پھینک کر باہر نکلتی تھی تو اب تم کیا چار مہینے دس دن تک بھی نہیں ٹھیر سکتی عبید اللہ بن معاز شعبہ حضرت حمید بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ اکٹھی دو حدیثوں کے ساتھ روایت کرتے ہیں حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی کسی دوسری زوجہ متحرہ سے گزری ہوئی حدیث کی طرح بیان کرتے ہیں ابو بکر بن ابی شعبہ عمر ناقد یزید بن حارون یحیی بن سعید حضرت حمید بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ حضرت امہ سلمہ اور حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے عرض کیا کہ اس کی ایک بیٹی ہے جس کا خاوند فوت ہو گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی ہے وہ اپنی آنکھوں میں سرما ڈالنا چاہتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں تو تم لوگوں میں سے کوئی سال مینگنی پھینکا کرتی تھی اور یہ تو صرف چار ماہ اور دس دن ہیں عمرو ناقد ابن ابی عمر سفیان بن عیناح ایوب بن موسیٰ حمید ابن نافع حضرت جینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہہ فرماتی ہیں کہ جب امی حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو سفیان کی وفات کی خبر آئی تو حضرت امی حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسرے دن زرد رنگ کی خوشبو منگوا کر اپنی کلائیوں اور اپنے رخصاروں پر لگائی اور فرماتی ہیں کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو حلال نہیں کہ وہ اپنی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے خوابند پر کہ اس پر چار ماہ اور دس دن تک سوگ کر سکتی ہے یحیی بن یحیی قطباہ ابن رمح لیس بن سعید حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صفیہ بنت ابی عبید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حفظہ یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یا دونوں سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے بیان فرمایا کہ عورت کے لئے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ ہو ابن مسلم عبداللہ بن دینار حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت نفل کی گئی ہے ابو غسان مسمعی محمد بن مسننہ عبدالوحاب یحیی بن سعید نافع حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگے حدیث اسی طرح سے ہے ابو ربیع حمد عیوب ابن نمیر عبید اللہ نافع حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی عبید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج متحارات سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اسی طرح نقل کی یحییہ بن یحییہ ابو بکر بن ابی شہباه عمر ناقد زہیر بن حرب سفیان بن عیناہ زہری عرواہ سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوایت کرتی ہیں کہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو حلال نہیں کہ وہ میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے خاوند کے حسن بن ربیع ابن عدریس حشام حفظہ حضرت عم عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت میت پر تین دن سے زیادہ سوگ نہ کرے سوائے خاوند کے کہ اس پر چار ماہ اور دس دن سوگ کرے اور وہ عورت رنگدار کپڑے نہیں پہن سکتی سوائے رنگدار بنے ہوئے کپڑوں کے اور سرماہ نہیں لگا سکتی اور نہ ہی خوشبو لگا سکتی ہے سوائے اس کے کہ حیض سے تحارت حاصل کرتے وقت لگا سکتی ہے اس سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے ابو ربیع زہرانی حماد ایوب حفظہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ ہمیں منع کر دیا گیا ہے کہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ نہ کریں سوائے خواند کے اس پر چار ماہ اور دس دن سوگ کریں ہم نہ سرما لگائیں اور نہ ہی خوشبو لگائیں اور نہ ہی رنگا ہوا کپڑا پہنیں اور عورت کے لیے اس کی پاکی میں رخصت دی گئی ہے کہ جب ہم میں سے کوئی حیض سے فارغ ہو کر غسل کرے تو وہ خوشبودار چیز سے غسل کر سکتی ہے